موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھیں روبرو اسلامباد اسٹوڈیو سے اور میں ہوں آپ کا میذبان شوقت پہ رچا وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف ہی واحد شخص ہیں جو اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں جبکہ عمران خان کہتے ہیں کہ مارشلہ لگوا کر نواز شریف سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں وزیر داخلہ ایسا نقبال کہتے ہیں کہ کرائیسے صرف ٹی وی سکرین پر ہی نظر آتا ہے ویسے الحمدللہ سب ٹھیک ہے فوج کے ترجمان کہتے ہیں کہ فوج کی طرف سے ملک میں مارشلہ لگانے کا سوال انتہائی فضول بات ہے جبکہ امریکہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کی مستقبل کی حکومت کے استعقام کے حوالے سے سخت کنسرن ہیں میں ایک عام پاکستانی کی احسیت سے بڑا فکر مند ہوتا ہوں عجیب چے مگویاں ہیں کہ پاکستان میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ رہی ہے قومی حکومت آ رہی ہے مارشلہ آ رہا ہے لیکن سامنے کچھ نہیں آ رہا اس ساری صورتحال پر بات کریں گے میرے سپیشل مہمان ہے آج جو خود تو پرسپیکٹیو رکھتے ہیں لیکن لوگوں سے بھی چیزیں سامنے لے کے آتا ہے مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ اسلامبادی سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حامد میر صاحب سینئر انکر پرسن بہت شکریہ آپ تشریف لیا ہے میری دوسری مہمان ہے فریہ ادریس صاحبہ سینئر انکر پرسن بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے میرے تیسرے مہمان ہیں جناب کاشف عباسی صاحب سینئر انکر پرسن بہت شکریہ آپ نے وقت دیا حامد میر صاحب پتہ نہیں آپ کیوں مسکرہ آ رہے تھے لیکن میں پروگرام کا آغاز کروں گا آپ تینوں آٹھ بجے شو کرتے ہیں وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سے لے کر بارہ تک ملک میں انتہائی شدید کرائیسز نظر آتا ہے لیکن صرف ٹی وی سکرینز پر اور ٹی وی سکرینز پر اس طرح کا کرائسز پیش کر کے ڈسکرس کر کے لوگوں کو ڈپریشن کا شکار کیا جا رہا ہے کیوں کرتے ہیں آپ برا تو نہیں منائیں گے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرا بھی آٹھ بجے شو ہے ایک تو آپ آٹھ بجے ہیں دوسرا بہت عدب کے ساتھ عرض ہے کیا آپ ٹیکنو کریٹس ٹیکنو کریٹس سامنے نہیں آرہا ٹیکنو کریٹس یہ دوسری تیسری دفعہ آپ نے مجھے بلا کے ٹیکنو کریٹس ٹیکنو کریٹس کیا پرابلم ہے آپ کو کدھر ہے ٹیکنو کریٹ کیا یعنی کہ آپ کہ کون کہتے ہیں آپ کو کہ ٹیکنو کریٹس کا سوال اسلام آباد میں روزانہ شام میں یہی بات ہو کون پوچھتا ہے روزانہ شام میں حامد میر صاحب یہی بات ہو مجھے نام بتائیں اس آدمی کا جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ روزانہ جس ڈسکشن میں چلے جائیں گے چھڑنا نہیں ہے چھڑنا ہے میں کی کر سکتا ہے میں کی کر سکتا نہیں دیکھیں نا یہ بات جو ہے ایسن اقبال صاحب کی کسی حد تک درست ہے ٹھیک ہے کہ سب کی بات نہیں کر رہا اب جو جنون ایشوز ہے پاکستان کے اس پر ڈسکشن کریں ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ نہ پاکستان میں کبھی کسی مسئلے کا حال ہے نہ ہی ہمارا ایشو ہے نہ ہی کوئی عام پاکستانی چاہتا ہے کہ کوئی ٹیکنو کریٹ آئے ہم نے دیکھے نہیں ٹیکنو کریٹ مہین قریشی ٹیکنو کریٹ نہیں تھا شوکت عزیز ٹیکنو کریٹ نہیں تھا وہ تو کہتے ہیں ہم نے ایکانومی پر رکھا بڑی لائن پر دیکھیں خود جنرل مشرف کیا بیان آپ نے پڑھا آپ نے ڈسکس کیا ٹیکنو کریٹ کے ساتھ آپ نے ایرسٹو کریٹ کا نام لے لیا ہے یہ ٹیکنو کریٹ ایرسٹو کریٹ یہ ڈکٹیٹر جو ہے نا یہ پاکستان کے کسی مسئلے کا حال نہیں ہے ہمارے مسئلے کا حال ہیں کرپٹ گندے اور کردار کی پستیوں میں گرے ہوئے سیاست دان میں نے بڑے سوچ کے الفاظ استعمال کیا میں فالو کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا کرپٹ گندے کردار کی پستیوں میں گرے ہوئے سیاست دان ہمارے مسئلے کا حال ہیں اس لیے یہ سارے اسی یارڈ سٹک پہ آتے ہیں نہیں کیونکہ ہم ہم میں سے بہت سے لوگ ان کو یہ بہت کرپٹ ہیں بہت گندے ہیں یہ غدار ہیں ہیں جی یہ کسی کام کے نہیں ہیں لیکن کہ میں کیا کروں پرابلم یہ ہے کہ میں جب پاکستان کی ہسٹری اٹھاتا ہوں تو مجھے پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں جب بھی کس کوئی یہ کرپٹ گندے غدار سیاست دانوں کی حکومت ہوتی ہے تو پاکستان کچھ نہ کچھ گین کرتا ہے جب بھی یہ ٹیکنو کریڈ یا ڈکٹیٹر آتے ہیں تو پاکستان کا خانہ خراب ہو جاتا ہے اچھا اسیے میں نے ایک افتدائی بات کر دی یہ جو آپ مجھے بار بار دوسری تیسری دفعہ پراجر صاحب آپ شام کو آٹھ بجے مجھے بلا گئے ٹیکنو کریڈ والا سوال کر رہے ہیں ابھی تو میں نے ایسان اقبال صاحب سلمان اکرم رایہ صاحب تھے ابھی تو میں نے ایسان اقبال صاحب کا سوال کیا اور میں نے ان کے ساتھ بھی سینگ پسا لیا تھے کہ آئین میں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے ابھی میرے ساتھ فریحہ ادریس ہیں اور کاشو بازی صاحب ہیں تو دیکھیں آئین میں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے جب آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا ہے کہ کوئی مارشلہ کا کوئی امکان نہیں ہے اور اس کی بات بھی نہ کریں آپ تو ٹرست کریں ایک فوجی ہے ایک سیدھا سیدھا فوجی ہے فوج کا ترجمان ہے وہ جو بات کہہ رہا ہے اس پہ آپ کو اعتبار کرنا چاہیے درست کہہ دیا آپ ایک یقین دھیانی آگئی آشور انسا آگئی فوج کی طرف سے تو جو ٹیکنو کریٹ ہے نا آج سے آپ میری گزارش ہے میں نے تو سوال ہی آپ ٹیکنو کریٹس کرنے کی ٹیکنو کریٹ اور مارشلہ کی بات ہی نہ کریں فوج کے ترجمان نے بھی یہی کہہ دیا ٹھیک ہے بات ہی نہ کریں اور جو بات کرتا ہے جو بات کرتا ہے اور اس کے دماغ میں یہ بات فسی ہوئی ہے کہ مارشلہ کسی مسئلہ کا حل ہے یا ٹیکنو کریٹس کسی مسئلہ کا حل ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ غدار ہے اور وہ بے وکوف بھی ہے اسی نکتے پر یہ گا فریہ جی آپ کے پاس آنگا یہ تو ایک امپریشن ہے چلیں ٹیکنو کریٹ کی حکومت کی بات نہ کریں ہم قومی حکومت کی بات نہ کریں ہم مارشلہ کی بات نہ کریں لیکن کرائیسس تو ہے جتنا مرضی کوئی ڈینائے کرے کہ ٹکراؤ نہیں ہے جو بیانات آتے ہیں اس کو میں کیا ڈیفائن کروں پھر بہت انٹریسٹنگ ہے کیا ایسان اقبال صاحب کی آپ نے ابھی سٹیٹمنٹ دکھائی انہی کا ذکر کرے ہیں وہی ایسان اقبال صاحب آٹھ بجے نہیں لیکن دن کے وقت سکرین پر آ کر کہہ رہے تھے کہ میں ریزائن کر دوں گا اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوا اور انہی کی وہی دکھا رہے تھے کہ کیا پرابلم ہے جس کو کہا بھی گیا بار بار ملیٹری سپوکس پرسن کی طرف سے بھی ملیٹری حلقوں کی طرف سے بھی کہ اس کو سیول ملیٹری کا ایشو نہ بنائیں یہ کوڈینیشن کا مسئلہ تھا لوکل پرابلم تھا پہلے بھی کہا پھر اس کے بعد جب انہوں نے کی پریس کانفرنس وہاں پر دوبارہ اس کو رینڈوز کیا مگر اس کے بعد وجود آپ نے دیکھا کہ تلال چوری سامنے اسی شام میں آ کر کہا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی بھرپور تحقیق ہو اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے یہ میں اگری کروں گی حامل ملیٹری صاحب کے ساتھ کہ مجھے کہیں بھی ہم سنتے ہیں ایک مسلسل خبر آجتی ہے ٹیکنوکریٹس کی ماشرل لوگ کی یا کسی بھی اور غیر آئینی بات کی مگر آپ کو پچھلے الیکشنز میں گراب جائیں تو یادوں کا تب بھی یہ بار بار پھیلائی گئی تھی بات کہ الیکشن نہیں ہوں گے اس طفعہ الیکشنز ہونے نہیں ہے میں نے یہ دیکھا ہے جب ایک بات بہت زیادہ خیال جاتی ہے تو وہ اکثر غلط ہوتا ہے ہر دوسرا آدمی کہتا ہے اگر الیکشن ہوئے تو یہ اگر اتنی بار جو بھی کہتا ہے وہ پاگر ہے لیکن جب آپ اس کے تھوڑی سی آپ اس کے اندر ریسرچ کریں یا پوچھیں جو لوگ وہاں پر ہیں چاہے آپ حکومتی حلقوں سے پوچھیں یا دوسرے حلقوں میں پوچھیں تو وہ بلکل اس کو بیسلس قرار دیتے ہیں تو جب وہ بیسلس کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا اس پر یقین کر لینا چاہیے میرا نہیں خیال مارشاللہ آنے سے پہلے اتنی زیادہ شور مچا کے آتا ہوگا مارشاللہ کے ہم آنے جا رہے ہیں ہم آنے جا رہے ہیں اب آج صاحب آپ کی اپنین لوں گا اسی نکتے پہ بیانات آپ نے بھی سنے آپ نے بھی انیلائز کیے بیانات آ رہے ہیں اور بڑے واضح طور پر باہر بیٹھ کے خاج آصف صاحب کے بیانات آ رہے ہیں اندر بیٹھ کے چودری ایسن اقبال صاحب کے بیانات آ رہے ہیں پھر رینجر بھی سیکیورٹی پارلیمنٹ چھوڑ کے پیچھے چلی گئی اگر یہ اس طرح کا ماحول ہے ماحول میں گرمی ہے سمرنگ ہے تو کوئی تو اس کا کونسیکوینس ہوگا چیزیں ویسے تو نہیں رہے سکتے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے دیکھیں مجھے وہ فیس آف جس کو کہتے ہیں ایک فیس آف ہے ایک طرف بھی پوزیشن ہے دوسری طرف بھی پوزیشن دونوں نے اپنی اپنی پوزیشن تو لے لی میاں صاحب نے خود بھی لی مریم بی بی نے بھی آپ نے ان کی بیان یاد ہیں وہ جو نظر آتے ہیں جو نظر نہیں آتے بندے ہمارے اٹھا لیے الیکشن والے دن میاں صاحب نے لنڈن میں سٹیٹمنٹ دی تھی ہم میں کہوں گا وزیر داخلہ سے اور وزیراعظم سے انویسٹیگیٹ کرائیں بندے کس نے اٹھائیں تو کئی نہ کئی یہ ٹینشن موجود ہے وہ آپ کہہ رہے تھے دیکھیں مارشل آس کبھی بتا کے نہیں آتے لیکن آپ کو یاد ہوگا جمالی صاحب سے رات کو کس نے پوچھا سر کال سونا آپ کی حکومت جا رہی ہو نے کہا نہیں لیکن مجھے حالات مجھے نہیں لگتا کہ کسی طرح بھی کوئی غیرینی اقدام یا تو کوئی کر سکتا یا اس کو کر کے کوئی چلا سکتا نہ وہ سپریم کورٹ ہے نہ وہ نائنٹیز والے حالات ہیں یہ میرا اپنا ذات تجزیہ ہے نہ انٹرنیشنل سیچویشن اسی سے جو آپ نے کہا نہ سپریم کورٹ سے نہ وہ حالات ہیں بہت سارے لوگ اسی آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کی اپلیکیشن کو اسی تناظر میں ریڈ کرتے ہیں آپ نے پڑا ہوگا لکھنے والے بولنے والے دانشور جہی با خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سکسٹی ٹو ون ایف ایس دی ریپریسمنٹ آف ففٹی ٹو بی ففٹی ایٹو بی میری بات سنے آپ وزیراعظم کے خلاف ایک کیس تھا اس کو صرف آپ فیصلہ نہ دیکھیں ایک سال تک عدالت منتے کرتی رہی ہے ان کی میں خود میں ہر ہیرنگ نوے فیصد ہیرنگ میں میں گیا وہ کہتے ہیں سر آپ گیمبل کر رہے ہیں یہ جج کے ریمارکس ہیں آپ گیمبل کر رہے ہیں ہمیں کچھ تو بتائیں کہ آپ کے پاس آپ نے یہ مانا اس کے بعد آج تک آپ نے ایک لیٹر ایسا نہیں دیا جو یہ ثابت کرتا آپ کے اپارٹمنٹس تو نہ اہلی اینی اپارٹمنٹس کی وجہ سے دو جاجوں نے دی ہے نا سر نہ اہلی دو جاجوں نے نائل کیا بھائی جان انہوں نے بھی تین نیک اکامہ غلط ہے کیا آپ وقیلوں سے پوچھے اس کو کمزور فیصلہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں غلط فیصلہ نہیں کہہ سکتے اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کمزور تو ہے کمزور کہہ سکتے ہیں غلط نہیں کہہ سکتے ہیں انہوں نے کمزور کہا تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہے اس لیے اس لیے چار سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سابق ججے نے ایکزیکٹلی یہی بات کی وہ ٹیکنو کریٹ ہیں اپنے فیلٹ میں میں نہیں ہوں مہترم میرے پیارے یہ جو آپ سکسٹی ٹو ون ایف کو ففٹی ایٹ ٹو بی کی ریپلیسمنٹ قرار دے میں نہیں کہہ رہا میں تو دانشوروں کی بات نہیں دانشوروں کی دانشوروں کی بات میں نے کالم کالم نگاروں کی بات سنویں نا یہ آپ جو نواز شریف صاحب کا بیانی ہے نا اس کو آپ پرموٹ کریں اس میں کوئی بری بات نہیں اگر آپ کریں میں نہیں پرموٹ کر رہا میں تو آپ کے سامنے دونوں باتیں رکھ رہا میر صاحب میں آپ تینوں کے سامنے دونوں سائیڈ رکھ رہا اب میری بات سن لیں اب وہ کہتے ہیں مولوی تمیز الدین کیس تھا نا اس مولوی مولوی تمیز الدین کیس کیا تھا اسمبلی ڈیزولو ہوئی تھی ایک طرف اسمبلی ڈیزولو ہوئی ہے اس کو آپ کمپیر کر رہے ہیں ایک بندے کو ناہل قرار دیا گندم کرائیسس آیا اس وقت ففٹی فور میں حکومت ڈیزولو کر دی گئی اچھا یہی تمیز الدین پر یہاں پر ایک آدمی سے پوچھا گیا تمہارے فلیٹ کہاں سے اس نے جواب دیا نہیں دیا کسی پہ ناہل وہ حضرت اور کس کیا کرے عدالت عدالت کو آپ عدالت میں اندہ کرتی ہے جمہوریت میں مجھے چھوڑے سارا کچھ ایک سکنے مزر ایک سوال پرانچہ صاحب آپ دانشور آپ بھی ہیں اگر دنیا کے کسی بولک میں کسی وزیراعظم سٹنگ پرائم منسٹر پر الزام یہ ہو الزام کہ آپ نے اپنے ایسٹس جو بنائے ہیں اس کا کوئی مینز آپ ہمیں نہیں بتا رہے اس کو کرنا کیا چاہیے آپ بتا رہے دینے چاہیے سیدھی بات نہیں دے تو کیا کرنا چاہیے نہیں ہوں کہ دے تو کیا کرنا چاہیے اسی گراؤن پر ایکشن کرنا چاہیے اسی گراؤن پر ایکشن ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں چودری ایسن اقبال آپ نے کہا چودری ایسن اقبال حالانکہ ہم پروفیسر ایسن اقبال کہتے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک ہیں چودری ایسن اقبال پروفیسر ایسن اقبال یہ فریعہ بہن جو اس نے کہا صبح کے وقت جو تھا میں صدیفہ دے دوں گا اچھا ہم صرف یہ بات کرتے ہیں پکچر کی جو نیگٹیو سائیڈ ہے وہ ہم سامنے رکھتے ہیں کوئی ٹرائی کچھ کوشش کرو ٹرائی کرو کہ پوزیٹیف سائیڈ بھی نظر آجائے پوزیٹیف سائیڈ یہ ہے کہ پچھلے دو تین دن میں رینجرز کی طرف سے اور ایسین اقبال صاحب کی طرف سے کوئی آپ اس میں کانٹیکٹ ہوئے ہیں یا کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور بھائی جان اللہ کرے کہ میں جو آپ کو اس وقت کہہ رہا ہوں اگلے دس دن میں ہو سکتا ہے اگلے دس دن میں آپ کو نئی نظر آئے گا کہ رینجرز جو ہے وہ ایسین اقبال صاحب کو سلوٹ مار رہی ہوگی لیکن ایسین اقبال صاحب اگر مان جائیں چلی اچھی اگر آپ نے اچھی بات کر کے خود اتنا بڑا ایف لگا دیا اگر وہ سلوٹ مارنے کے لیے تیار ہیں رینجرز اگر پاسنگ آؤٹ میں رینجرز کی پاسنگ آؤٹ میں وہ ایسین اقبال کو سلوٹ مارنے کے لیے تیار ہیں پوری رینجرز تو یہ اچھی بات ہے پوری بات ہے بہت اچھی بات اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے لگا دیا برحال بہت اچھی بات ہے بریک کا وقت ہوئے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بہت سارے ماضی کے کمپیرزنز بھی ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے ماضی بھی ماضی بھی پھر کہوں گا ماضی بھی ہمارے مستقبل کو بھی ڈیفائن کرتا ہے درہ مستقبل کی بات بھی کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلامبادی سٹوڈیو سے اور آج ہمارے مہمان ہیں جو ہمارے روبرو ہیں خود تجیدہ نگاہ رہے ہیں خود باتیں کرتے ہیں فریہ ادریش صاحبہ خاموشی بھی ایک اظہار ہے یہ سٹیٹمنٹ آئی کور کمانڈر اجلاس میں کیا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا فیصلہ نہ ہوا ہو اور یہ بیان اس لیے دے دیا گیا ہو تاکہ چیزیں ظاہر بھی نہ ہوں کھلی بھی نہ ہوں اور ڈکی بھی رہے جائیں یا کوئی بہت بڑے فیصلے ہوئے آئی تنگ یہ سٹیٹمنٹ جو تھی کافی سیاسی سٹیٹمنٹ تھی اور اس کی کوئی اتنی خواہ ضرورت نہیں تھی کہ اس سے دی جا دی پوری پریس کانفرنس میں وہ سٹینڈ آؤٹ کر رہی تھی آئی دونو ٹنگنچیک بھی گئی یا کیوں بھی گئی کور کمانڈر کانفرنس میں جو اطلاعات ہیں وہ کچھ ایسی بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت خوفناک وہاں پر فیصلہ ہوا تھا وہ وہ ایسی تھی قسم کی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر یہی بات ہوئی تھی کہ آپ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ فوج کسی سیاست میں مداخل تھے لیکن لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے ہم یہ بات بہت کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں آئینی طور پر کہ فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے فوج کا سیاست میں قیدار نہیں ہے جب بھی آئی یہ غلط ہوا ہے لیکن اگر آپ ایک تواتر سے ایک ادارے کو بار بار ٹارگٹ کریں گے چاہے وہ جی ٹی روٹ ہو چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو ابھی کاشر صاحب بتائے تھے کہ ہم اور ہم نے اس میں دیکھا کہ کچھ غیر ملکی اخبارات بھی شامل ہیں واشنگٹن پوسٹ ہو گیا نیو یورک ٹائم ہو گیا وہ خبر کو اٹھاتے ہیں نواز شریف صاحب کی نا اہلی سے اس سے پہلے جو اتنے مہینے کیس چلا ہے اس کے سلاح کے حوالے سے جو بعد ندارت ہیں وہ اس کو سب بھول جاتے ہیں وہ میمری آپ کی وہاں سے کیوں شروع ہوتی ہے ہم مان لیں کہ شاید بہت زیادہ سازش میں انوالڈی ہوئی اکدارہ لیکن تو ٹرانسپیرنٹلی ہم سب کے سانے چلا ہے اور اس کو ہم سب نے دیکھا اس کے اتنے اتنے پروگرامز کی ہیں اور کون یہاں پہ بیٹھا ہوا بندہ مجھے ہی کہے گا کہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ نائلی ہونے جا رہے ہیں آپ اکامہ کی جو بات کرے تھے افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے رکھتے نواز شریف صاحب کے آس پاس بھی وہی لوگ ہیں جو ان کو بلکل غلط گائیڈ کرتے ہیں حمد میز صاحب وہز دے اور حمد میز صاحب نے وہاں پہ بھی اکامہ کی بات ساتھ بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب کی کی تھی اور میں ایسنگ یہ جو بات ہے ان تک پہنچانی چاہیے کہ تیکنیکل گراؤن پر اگر بہت سائے لوگ جاری ڈگری کے اوپر نہ اہل ہوئے تو نواز شریف صاحب کسی بھی طریقے سے سٹینڈ آؤٹ نہیں کرتے it's justified it's legal یہاں پہ کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ جسٹیفائیبل اینڈ لیگل اسی نکتے پہ رہیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر اجلاس میں فیصلہ تو سامنے نہ آیا کیونکہ سٹیٹمنٹ نہ آئی اور خاموشی کی بھی ایک اظہار ہو گیا لیکن جو سبسیکوینٹلی پریس کانفرنس میں ڈی جی صاحب نے بات کی وہی تو فیصلہ ہو سکتا ہے کہ فوج آئین اور قانون کے تابع ہے اور مرشالہ نہیں لگائے گی مرشالہ کا سوال بزاتے خود ایک فضول سوال ہے میں تو پہلے بی بی سے سمجھنا چاہتا ہوں یہ جو اس نے کہا کہ خاموشی ایک 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 ایکسپریشن ہے اس کا مطلب کہ خطرناک کیسے تھی آپ نے کہا رہا بڑی خطرناک بات ہے میں تو جاننا چاہتا ہوں اس کا مطلب تو ہوں نے نکال لے ہیں سارے پیٹری ہوں نے نکال لاؤ کیا کہہ دیتا ہوں نے نواز شریف میں مجھے دیتا ہوں نے نواز شریف میں مجھے دیتا ہوں اس کے بڑے نکالے گئے ہیں سوشیل میڈیا پر مطلب اس کے آپ نے کون سے مطلب بائے کیا ہے چلے یہ بتا دیں آپ کے کیا خیال میں مجھے مجھے کیسے کس کو دیا ہوگا ہے کہ لوز بال چلی گئی جس کو لوگوں نے اپنی طریق سے مجھے کیا بڑی کلیر پریس کانفرنس تھی لیکن یہ آپ نے ایک خواہد بیدی فالٹ تو نہیں ہو سکتی نا لوز بال ایک ایک میرے پریس کانفرنس ہوتی ہے میرا خیال ہے انہوں نے سب کہہ بھی دیا اور کچھ میں نہیں ہے ایسے ہی ایسے ہی اور ایسے ہی اسی ہے اور ایسے ہی اسی ہے اسی ہے اور ایسے ہی اسی ہے یہاں گا ہے کہ سب کچھ کہہ بھی دیا اور کچھ نہیں کہیں کوئی ان کی طرف انگلی اٹھا کے یہ پہلی دفعہ میں سوٹ رہا ہوں میرے اردگرے کسی نے کہا ہے بڑی خطرناک بیان دی بڑا خطرناک ورنہ میرے میرے حساب میں وہ کہہ تو دیا کہ کچھ نہیں کہا انہوں نے کوئی آپ ان کو مڑ کے کیا کہیں گے انہوں نے کیا کہا ہے خموشی کا اپنا ایک ایک ایکسپریشن ہوتا ہے اس کو مطلب کیا ہے تو کوئی مطلب ہی ہو سکتا ہے میں نے کہا اس کو خطرناک انڈپریٹ کر سکتا ہے میں پہلے مطلب بتاؤں گا پھر میں ایکسپلین کروں گا دیکھیں ہمارے ہاں مشرقی روایات ہیں مشرقی معاشرہ ہے یہاں پہ جب لڑکیوں لڑکی کا نکاہ ہوتا ہے تو جب کالی صاحب آتے ہیں تو وہ لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو قبول ہے تو عام طور پہ ہماری جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ خموش رہتی ہیں اور خموشی کا مطلب ہاں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد مبارک مبارک بھی ہوتی ہے اور چھوارے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں لڑکی نے نہ ہاں کہا ہوتا ہے نہ نہاں کہا ہوتا ہے لیکن اس کی خموشی کو رضا مندی سمجھا جاتا ہے تو خموشی کے ایک زبان ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تو میں نے دیکھے پوزیٹیو چیز ڈھوڑنا ہی کوشش کی اب اس میں وہ کیوں خموش رہی آئی ایس پی آر انہوں نے کیوں کوئی پریس لیز جاری نہیں کی آپ کو چاہیے کوشش کریں کہ ساتھ گھنڈے کی وہ مٹنگ تھی تو اب اس میں آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کی پریس لیز جاری نہیں کرتے اتنے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں اور جب ایک سوال کیا گیا کہ آپ نے پریس لیز کیوں جاری نہیں کی تو انہوں نے کیا کہا جی کہ سائلنس آلسو این ایکسپریشن اب میں اس کا مطلب نکالنا چاہو کچھ بھی نکال سکتا ہوں لیکن میں کیا نکالا ہوں میں نے یہ نکالایا کہ بھائی آپ جو مرضی کریں جو مرضی کرتے رہے آپ ٹھیک ہے ہم خموش رہیں گے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ہی چلنا ہے ہم آپ کی خواہش پوری نہیں کریں گے لیکن وہ یہ کہہ نہیں ہا سکتے یہ وہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ کی خواہش کیا ہے وہ عمران خان نے بتا دی کہ آپ مارشلہ لگوانا چاہتے ہیں تو وہ خموش رہے گے بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی خواہش پوری نہیں کریں اور کہا بھی پریس کانس میں نے کہا بھی سائی بڑی خوبصورت بات کیا ہے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے اور کہتے کہتے رہ بھی گئے میرے کا بھگت ہوئے جی آپ سینٹینس کمٹیٹ کریں دیکھیں یہ اس کی جو بھی مطلب نکالنے اس میں لڑائی کا مطلب کہیں بھی نہیں نہیں ہے اگر انہیں رسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا وہ خاموشی سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں آپ ہمیں بہت کچھ کہا ہے ہم نے سارا کوئی انڈسکاز کیا لیکن مجھے اس کا کوئی نیگٹیو مطلب اس لئے سمجھ نہیں آتا نیگٹیو اس وقت ہوتا اگر وہ نکل کے کہتے ہیں پریسلیزیں سے پہلے سیاستدانوں کے خلاف بھی آتی رہی ہے یہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے یہ غلط ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت بہتر ہے آپ خاموش رہے بہتر ہے خاموشی زیادہ بہتر ہے بریک کا وقت پاکستان کا جمہوریت کے ساتھ نکاہ ہو چکا ہے طلاق کی کوئی گنجائش نہیں بڑی بات ہے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کیسز بھی عدالتوں میں ابھی بھی چال رہے ہیں کچھ ان ڈیمنشن پہ بھی بات کریں گے تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین رو برو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم ملکی سیاست پر ہی بات کر رہے ہیں کاشیب واد صاحب آپ کا آرگیومنٹ رہ گیا تھا لیکن میں سوال بھی ایڈ کر دوں سپٹیمبر 1999 میں اسی طرح سے کلنٹن انتظامیہ کا ایک بیان آیا تھا حامد میر صاحب کو بھی یاد ہوگا آپ کو بھی یاد ہوگا آپ کو بھی یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جمہوریت خطرے میں ہے پاکستان میں اور امریکہ جمہوریت کے ساتھ رہ گا اس طرح کا ایک بیان تھا اس کے بعد باراکتوبر ہو گیا اب پھر امریکہ کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ ہم پاکستان کی مستقبل کی حکومت کے بارے میں سیریسلی کنسرنڈ ہے اس وقت ٹیلرسن کہہ رہے ہیں کوئی آپ مماثلت دیکھ رہے ہیں جمہوریت اور حکومت میں فرق کیا ہے کم از کم انہوں نے بھی لگتا مجھے یہ لگا ہے ان کا بیان دیکھ کر کہ ان کو بھی پتا کہ جمہوریت کو اب خطرہ شاید نہ ہو اور وہ اس کی وجہ ڈمیسٹک حالات بھی ہیں انٹرنیشنل حالات مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا فوج میں بھی آگے سے بھی بات کریں گے اور مجھے امید بھی یہی ہے کہ ادھر بھی یہ بات سمجھ آگئی ساروں کو یہ سسٹم نہیں جائے گا سسٹم یہی ہے یہی چلے گا کوئی غیرہینی کام نہ پاکستان میں ہو سکتا نہ میرا خیال ہے اس کو کوئی اندرونی یا بیرونی طور پر اس کو کوئی قبول کرے گا سو ایک چیز تو ہو گئی امریکن اگر حکومت کے ساتھ پریشان ہے میرا خیال ہے ایک وقت تھا ہندوستان میں دو چار سالوں کے اندر اندر کتنی حکومتیں آئے گئیں دیکھیں اگر حکومت کمزور ہو حکومت کسی فیصلے سے آپ کا وزیراعظم جاتا ہے میرا صاحب جب جائیں گے میرا صاحب پلر ہیں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا مسلم لیگ نواز ہے جب میرا نواز شریف گرے گا تو حکومت انسٹیبل ہوگی پارٹی ہلے گی لوگ پریشان ہوں گے ایم این اے سوچیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ پاکستانی پولٹکس ہے یہ کمزور کرے گی سارے سسٹم کو وقتی طور پر یہ جولٹس ہیں آئیں گے لیکن آئیسا ایسا چیزیں سیٹل کریں گے سیٹل کریں گے اگر امریکنز دیکھ رہے ہیں تو امریکن بھی اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی ایم این ایس کے ساتھ ملتے ہیں آپ ملتے ہیں میر صاحب نے وہ جو بیچائن ایم این ایس کا ذکر کیا کہ ہم نہیں ملتے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں آئی کرنا کیا ہے کہ ہم ساؤتھ مجاب کے آپ کے ساؤتھ مجاب کے ایم این ایس جو ملے جا کے شباز شریف کو کیا پیغام دیا انہوں نے جا کے مگر شباز صاحب آپ کی قیادت ہمیں منظور ہے جو ملے تھے انہوں نے واقورٹ کیا اور وہ اور جو ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں سمجھ جاریے سمجھ جاریے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تا ایک جولٹ ہے ہل رہا ہے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے اس طرح کے بڑے فیصلوں کے بعد بیچین ایم این ایس آپ کے کومنٹس کی بات کر گئے آج وزیراعظم صاحب جب سندھ گئے ہوئے تھے نوشہر فروض میں نیو جتوئی میں انہوں نے کہا کہ بہت لوگ کہتے تھے مسلم لیگ ٹوٹ جائے گی مسلم لیگ نہیں ٹوٹی جمہوریت کی وہ فتح قرار دے رہے ہیں دیکھیں جب وہ وزیراعظم بن گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جب نواز شریف صاحب نہل ہو گئے کیا آپ کو کہیں سے کوئی فون آیا کسی نے رابطہ کیا کہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دو کوئی مسلم لیگ بنا لو انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا کوئی آپ کے ساتھیوں کو کسی کا فون آیا کہتے ہیں نہیں میں نے کہا پھر آپ مانیں کہ اس مرتبہ آپ کی پارٹی کو توڑنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی تو انہوں نے مانا کہ کوئی کوشش نہیں ہوئی تو یہ اگر اچھا کام ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ڈسکوالیفائی کیا ایک ان کے لیڈر کو تو اس کے دو تین دن کے اندر اندر پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک نیا نیا پرائیم ایسٹر الیٹ کر لیا اور وہ پرائیم ایسٹر اب حکومت چلا رہا ہے اور آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ صرف نواز شریف ہی پاکستان کو کٹھا رکھ سکتے ہیں اس سے تو میں اتفاق نہیں کرتا اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی فرد کی کے وجود کا محتاج نہیں ہے پاکستان کسی فرد کے وجود کا محتاج نہیں ہے ہر فرد کی ایک اپنی اہمیت ہے اس کی اہمیت سے میں انکار نہیں کرتا لیکن بہت سے لوگ کہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو جو ہیں چاروں سبوں کی زنجیر ہیں بے نظیر بے نظیر ٹھیک ہے نارہ تھا لیکن انفارچنیٹلی وہ دنیا میں نہیں رہی شہید ہو گئی نہ ہم ان کا زندہ ہے آج بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن پاکستان ابھی بھی قائم ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شاید خاکان عباسی صاحب بہت اچھے آدمی ہے پرفارمنس انس کی اچھی جا رہی ہے لیکن اس طرح کے کانٹروورسل سٹیٹمنٹ نہ دیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ جو انیس سو تیہتر کا آئین ہے یہ اس وقت پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز ہے صرف یہ آئین ہی پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے اگر یہ آئین کسی نے توڑا اس آئین کو ہاتھ لگایا اس آئین کی روح کو گھائل کرنے کی کوشش کی خواہ وہ خود پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر کوئی طاقت ہو تو پاکستان کے وجود کو تب خطرہ پیدا ہوگا نواز شریف کے آنے جانے سے کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوگا میرا خیال ہے خود نواز شریف صاحب اس سے اتفاق نہیں کریں گے کہ جی میں ہی ہوں واحد آدمی جو پاکستان کو کٹھا رکھ سکتا ہے آپ نے پھر بات کر دی کہ اگر پارلیمنٹ سے آئین کو خطرہ ہوا آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے سر ایک قبرستان بھرے ہیں ایسے لوگوں سے جن کا خیال تھا مارے بغیر دنیا نہیں چاہ سکتی ہے یہ شاید صاحب کے بیان کی تو مجھے سمجھ نہیں ہے یہ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں بڑی عزیزداری ہے میرے یہ جو سوچ ہے نا غلامانہ سوچ جن سے تھوڑا سا ان لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا یہ جو میرے ملک کا وزیراعظم کہتا ہے میں نہیں وزیراعظم میاں صاحب ہیں سپیکر قومی اسیمبلی can you imagine سپیکر قومی اسیمبلی کا عددہ کیا ہے he doesn't even understand where he sits جو کہتا ہے کہ میں تو آج بھی میاں نواز شریف صاحب کو وزیراعظم سمجھتا ہوں پاکستان یہ جب تک یہ سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا بھائی پرائیم منسٹر تھے حاکام باسی صاحب کو بھی معلوم ہے کہ وہ وزیراعظم بنے ہیں تو نواز شریف کی وجہ سے نواز شریف نے نامینیٹ کیا وہ 1973 کے آئین کی وجہ سے بنے ہیں نواز شریف کی وجہ سے نہیں بنے وہ 1973 کے آئین کی وجہ سے بنے ہیں اگر یہ آئین موجود نہ ہوتا یہ پارلیمنٹ موجود نہ ہوتی اس ملک میں کوئی قانون نہ ہوتا درست ہے اکثریت تو نواز شریف کی ہے ٹھیک ہے لیکن نواز شریف بھی آئین کے مطابع سو فیصد میرا بھائی آپ پارٹی کا سربراہ تو ہے نواز شریف صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں ووٹ ان کی وجہ سے ملیں لیکن ملک ان کی وجہ سے نہیں ہے ملک کا وزیراعظم آج ہے کل خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ بات مان لیں ان کی شاید صاحب کی اللہ نہ کرے میاں صاحب کو کچھ ہو گیا ملک کا کیا بنے گا اگر آپ یہ کہیں یہ ملک اکٹھا صرف میاں صاحب کی وجہ سے خدا نہ خواستہ بیندین صاحبہ کی بیندین صاحبہ کی ابھی مثال دی بیندین صاحبہ کی شہادت ہوئی تو پارٹی پھر پارٹی کو کونسیکوینسز فیز کرنے پڑے لیکن پارٹی چل رہی ہے نا پارٹی پہ بھی موجود ہے پاکستان بھی چل رہا ہے چودہ سا ووڈ لاور میں اسی سیارو زباری صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے لوگ اس ملک کے اس ملک کے لوگوں نے اس ملک کے لوگوں نے دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کو حکومت دی آپ ہکومت اپنی ٹھیک نہیں چلا سکتے لیکن بھی بھی ہوئی نا حکومت تو تھی آپ کے پاس آپ اپنی حکومت ٹھیک کریں گے لوگ آپ کو دوبارہ ووڈ ڈالیں گے اس میں جو آپ بات کریں وہ پاکستان کے سیناریو میں لگتی ہے ریلیونٹ لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے یہ کچھ صحیح سسٹم نہیں ہے اسی کو ٹھیک کرنا ہے جنہورت کو چلیں گے تب ہی یہ بات نہیں کر رہا دیکھیں شخصیت کا اتنا زیادہ اوور پار کرنا یہ جمہوریت کی منافی ہے تو ڈکٹیٹرشپ ہے انفورشنیٹلی صرف آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ آپ کی ہر جمہوری پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے جس طرح آپ جمہوریت کو چلنے دیں گے تو نیکس ٹیپ پریشر آپ کا یہ دو باتیں اگر آپ کرنے ایک موقع میں ایک تو آپ جو پاور ہے اس کو لیا ہے لوکل لیول کے اوپر کیونکہ آپ پروونشل لوگ پس کو روک رہتے ہیں تھرٹیئر پہ جس طرح اس کو سٹرینٹن کریں گے جو ہم نے دیکھا کہ کوشش کی گئی ہے نہیں کنا چاہتے ہیں دوسرہ آپ کو پارٹیوں کے اندر جمعیورت آنی پڑے گی اور ایک بات بتاؤں آپ کو جتنے بھی آپ کو پی ایم ایلین ہو پی ٹی آئی ہو پی پس پارٹی ہو ان کے لیڈر سے جتنی دفعہ میں نے اس پر پروگرامز کی ہیں وہ آپ کو آ کے کہیں گے لوگ نہیں جی ہمارے لیڈر کے بغیر پارٹی نہیں چلے گی آپ کو آف در ایکورڈ سب کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح کیا یہ شوک کیا ایوری بڑی وانٹ کے جمہوریت اندر چلی جائے پارٹی اس کے اندر بلکو صحیح بات ہے یہ سارے بہت خوش ہیں آج کل اکثر منسٹر جو ہے نا یہ اس حکومت کے بہت خوش ہیں جناب کہ جب سے نواز شریف صاحب گئے ہیں کیابنٹ بہت سموت چلتی ہے کسی کا کوئی پرابلم نہیں ہے وزیراعظم اکسیسبل ہے صبح صبح آتا ہے ہماری فائلیں کلیر کر دیتا ہے پہلے پرابلم ہوتی تھی جی کہ فائل گئی ہے پرائیم ایسٹر اس واپس ہی نہیں آتی تھی انہوں نے تو کہا تھا پینتالیس دنوں کا کام میں دو سو پینتالیس دنوں کے برابر کرنے لیکن یہ بات جو ہے نا یہ ہمیں یہ بات جو ہے یہ اس کو ذرا موثر انداز میں اس کو آواز اٹھانی چاہیے کہ پاکستان کسی فرد کے وجود کا محتاج نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ اس کا وجود جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ مشروط ہے یہ آئین رہے گا تو پاکستان رہے گا آئین رہے گا تو پاکستان رہے گا کیونکہ جب آپ نے انیس سو چھپن کا آئین جو پہلا ہمارا آئین تھا جو وفاقی پارلیمانی آئین تھا آپ نے وہ آئین توڑا جب ففٹی ایٹ میں وہاں سے پاکستان کے وجود کے خلاف جو سادشیں تھی شروع ہوئیں پاکستان کا جو وجود ہے اس میں درادیں اس وقت پیدا ہونی شروع ہوئی اس کے بعد سکسٹی ٹو کا صدارتی جو آئین ہے وہ ناکام ہو گیا صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں آئین رہے گا تو پاکستان رہے گا نائنٹین سیمنٹی تھری کا آئین رہے گا اور پاکستان اس آئین کا ہر ادارے کو احترام کرنا ہے ہم پینیمہ کی بات کر رہے تھے اکامہ کی بات بھی آ گئی پھر اب دو اور کیسے عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب کے آئے ہوئے ہیں کیس مختلف ہے یہ نہ کہیں کہ کیس ایک جیسا ہے میں کابی خزانے کے اوپر بیٹھا ہوں مجھ پر اگر الزام لگے گا خورت بول کا وہ کچھ اور الزام ہے میں باہر بیٹھا کرکٹ کھیل رہا ہوں یا میں باہر بزنس کر کے پیسہ پاکستان پیسے کما کے ادھر بھیج رہا ہوں اور اس میں میں اگر ٹیکس ایویشن کی ایک کیس مختلف ہے لیکن اس کو یہ نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے کہ یار اس کو جانے دیں لیکن یہ آپ کو فرق رکھنا چاہیے کہ دونوں کیسز میں فرق بہت ہے میاں صاحب سی ایم تھے میاں صاحب پی ایم تھے جس وقت کے کیسز ہیں آپ جانتے ہیں اس وقت الزام میں کہنا نہیں چاہتا کہ الزامات کس قسم کے لگے جب انیس سو ترانوے میں یہ اپارٹمنٹس منظر عام پر پہلی دفعہ آئے اور ان کے بارے میں بات شروع ہی تو کیا الزام تھے یہ آپ بہتر جانتے ہیں میرے سے کہ کس طرح سے آئے ہیں یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ اپنا جواب دے دے آکے یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ مجرم ہیں اس وقت نہیں کہہ رہے تھے ہم نے کہا دے جواب دے دیں سر کیا ہو رہا میر صاحب کو نوکری سے کس وجہ سے نکل وائدہ پوچھا لوں سہی ان سے دوسر میر صاحب ہے یہ اپارٹمنٹس ہے نا یہ اپارٹمنٹس ہے نا یہ اپارٹمنٹس ہے کیا بتاؤں گا آپ کو میں جاننا چاہتی ہوں میں جاننا چاہ رہی ہے بریف نہیں انیس سو ستانوے میں یہ فلیٹس کے بارے میں میں نے ایک کولم لکھا تھا اور پھر اس پہ میرے اخبار کا ڈیٹر تھا فال آف سٹوریز آئی تھی پرویز رشید صاحب مجھے خط لکھا کرتے تھے میں ان کا خط چھاپتا تھا جوابی خط نصریلہ بابر صاحب لکھا کرتے تھے اور انہی فلیٹس کے چکر میں اور پھر الٹی میٹلی پاکستان کے معروف صحافی لسر جاوید زفر عباس عامر مطین اور محمد مالک ان چار کی موجودگی میں نواز شریف صاحب نے پی ایم ہاؤس میں مجھے بلا کے کہا تھا آپ استیفہ دے دیں میرے سے استیفہ انہوں نے مانگا اور پہلے میں نے انکار کیا پھر چیف ڈیٹر گرفتار ہو گیا پھر مجھے استیفہ دینا پڑا میں نے کبھی نہیں کہا مجھے کیوں نکالا بہت شکریہ جناب حمد میر صاحب سریعہ ادریس صاحب آقا شب بازی صاحب ناظرین یقینا کوئی بھی ملک آئینی اس کو متحد رکھتا ہے اور پاکستان کے تناظر میں تو آئینی گیرنٹی ہے ہر صوبے ہر علاقے کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے مذبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی